بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد والہ واصحابہ اجمعین اما بعد درس نمبر پچاسی آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مزدرب کی بحث ان احادیث کا ذکر چل رہا تھا جو مردود ہو غیر مقبول ہو ضعیف ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی پر جرح موجود ہو تو اس کی ساتھوی قسم چل رہی تھی کہ راوی دیگر صحیح رواد کے مقابلے میں غلط نقل کرے اور اس کے خلاف نقل کرے تو یہ بھی ایک جرح ہے اور اس کے پھر کئی صورت حافظ ابن عجر رحمت اللہ نے بیان کی اور اس کے الگ الگ نام وضع کی آج مقالف نقل کرنے کی ایک صورت بتا رہے جس کو مسترب کہتے ہیں فرماتے ہیں اور یہ مقالفت کی یہ صورت ہوگی کہ ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کو بدل دینا اور جس میں ترجیح ممکن نہ ہو یعنی ایک روایت کی دوسری روایت پر ترجیح ممکن نہ ہو تو اس کو مسترب کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر راوی ایک جو راوی ہے وہ دیگر حضرات کے بنسبت ایک راوی کی جگہ دوسری راوی کو بدل دیتا ہے اور پھر وہ اس طریقے پر روایت کرتا ہے کہ جس میں شک ہو اور اس شخص سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہ ہو یا اس کی کوئی ترجیح بھی نہ ہو تو اس کو مسترب کہتے ہیں آگے ہم ذکر کریں گے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے مسترب کو خالص اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جس میں راوی دوسرے راوی کے ساتھ بدل دیا جائے اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو لیکن حقیقت میں مسترب اس کے ساتھ خاص نہیں ہے مسترب کسی بھی سند میں یا مطن میں لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دینا اور یا راوی کا دوسرے راوی سے خلاف نکل کرنا چاہے ایک مرسلہ نکل کر رہا ہے ایک موقوف نکل کر رہا ہے ایک مرسلہ نکل کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مخالفت کی صورتیں ہیں اور جس میں تطبیق اور ترجیح نہ ہو سکتے نہ ہو سکے اس کو مسترب کہتے ہیں اسی وجہ سے نور الدین ایتر صاحب نے عام تعریف کی ہے مسترب کی اور وہ فرماتے ہیں وہ حدیثیں جس کو ایک راوی کی طرف سے منقول ہو یا زیادہ راوی کی طرف سے منقول ہو مختلف طریقوں کے ساتھ منقول ہو اور وہ مختلف طریقے اپس میں برابر ہو درجے میں اور اس میں کوئی مرجح نہ ہو اس درمیان کوئی مرجح نہ ہو ترجیح دینے والی چیز نہ ہو نہ اس میں تطبیق ہو سکے اس کے بعد حافظ بن عجر رحمت اللہ فرماتے کہ مسترب کی دو قسمیں ہیں یہ مسترب فی سند بھی ہو سکتے اور مسترب فیلمتن بھی ہو سکتا ہے ایک سند میں ایک راوی کی جگہ دوسر راوی یا ایک چیز کی جگہ دوسری چیز تبدیل کرنا اسی طرح مطن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حافظ بن عجر رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ بہت کم ہو سکتا ہے کہ کوئی محدث کسی حدیث پر استراب کا حکم لگائے اور وہ صرف مطن کو بنیاد بنائے سند کو بنیاد نہ بنائے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث پر مسترب کا حکم لگتا ہے اور اس میں مقصود سند میں اختلاف نہ ہو بلکہ صرف مطن میں اختلاف ہو یعنی اکثر و بیشتر جب کسی حدیث پر مسترب کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اسنات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور جہاں مطن کے بارے میں اختلاف کا اطلاق مطن میں اختلاف ہو اور اس پر استراب کا اطلاق ہو تو وہاں سند کی بھی میں بھی استراب ہوگا مطلب استراب زیادہ اس کا اطلاق اسنات پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں مطون کی تعداد کم ہے بنسبت آسانیت کی آسانیت کی تعداد زیادہ ہے اور اس لئے آسانیت کو یاد کرنا اور ان کے طرق کو اور ان کے جو فرق ہیں ان کو ذکر کرنا اور ان کو یہ محادیسی نے بعض مرتبہ ان کو ایک حدیث سو طرق سے منقول ہوتی تھی ایک ہزار اصنات سے منقول ہوتی تھی تو اس میں اختلاف زیادہ ہو سکتا ہے حدیث مسترب کا حکم کیا ہے تو یہاں سے حافظ ابن اجر رحمت اللہ کا اس زعیف میں اس کو ذکر کرنا یہ اس کے زعیف ہونے کی علامت ہے تو حدیث مسترب زعیف ہے لیانا الستراب ایوش ربیعات میں زبط الحدیث کیونکہ استراب یہ خبر دیتا ہے کہ اس حدیث کے زبط کا خیال نہیں رکھا گیا جو ذہین راوی ہوتا ہے اور وہ زبط کا خیال رکھتا ہے تو وہ استراب سے محفوظ ہوتا ہے اور استراب کا ہونے یہ دلیل ہے کہ اس کا زبط ناقص ہے اور زبط ناقص ہونے کی وجہ سے حدیث پر زعیف ہو جاتی ہے یا نور الدینی تر صاحب نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں مثال المسترب حدیث اسماعیل بن امیع نبی عمر بن محمد بن حریس عن جدی حریس نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سترت المسلی اذا لم یجد عسن ین سبہا بین یدہی فلی خود تخطن عبور دلاتروں سے نمازی کے سترے کے بارے میں یہ حدیث منقول ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عسا نہ ہو جس کو وہ گھاڑ دے تاکہ پھر وہ نماز پڑھ سکے تو وہ ایک لکیر کہنچے رویہ عن اسماعیل حاکزہ و رویہ عنہو عن نبی عمر بن حریس نبیہی و رویہ غیر ذالک کسیر مما یوجبو استرابو اب اوپر ہم دیکھیں تو اس میں یہ حدیث اسماعیل بن عمیع روایت کرتے ہیں ابو عمر بن محمد بن حریس سے اور وہ اپنے دادا حریس سے وہ بھریت دلاتوں سے نقل کرتے ہیں یہ مسترف فلسنات کی مثال ہے اور ایک اور طریقے سے بھی منقول ہے کہ اسماعیل بن عمیع ابو عمر بن حریس سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی محمد بن حریس سے روایت کرتے ہیں تو پہلے میں ابو عمر ڈاریک اپنے جد یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں اور ایک اور سنت کے ساتھ جو منقول ہے اس میں یہ ہے کہ ابو عمر بن حریس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی روایت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ دو بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے جس کی وجہ سے اس میں استراب آ جاتا ہے اس کے لئے مزید دیکھ لیں علوم الحدیث ابن صلاح صفحہ نمبر چورانوے اور تدریب الرعوی صفحہ نمبر اکسو ستر نکت آلہ ابن صلاح ابن حجر کی کتاب صفحہ نمبر سات سو بہتر اور نور الدینی تر صاحب فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس حدیث کے رفع تعارض کے لئے اور استراب کو دور کرنے کے لئے بعض تو جہاد کی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے تو بہرحال سترے کے بارے میں حدیث بہت زیادہ ہے لیکن جو لکیر کینشنی والی جو حدیث ہے وہ یہ ضعیف ہے اس میں یہ ضعف یہ ہے کہ اس کی سرد میں استراب ہے اور مسترب حدیث کی ایک اور مثال بھی دی ہے وَمِثَالُهُ اَذَنْ حَدِيثُ كَفَّارَ كَفَّارَتُ مَنْ اَتَائِمْ رَأَتَهُ وَهِيَ حَائِذٌ فَهُوَ مُسْتَرَبُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ حدیثِ مُسْتَرَبُ کی دوسری مثال نور الدینی تر صاحب نے یہ دی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو تو اس کے کفارے کا ذکر ہے کہ وہ ایک دینار یعنی اس فی دینار صدقہ کرے تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی مسترب سند والمتن ہے کیونکہ اس کے سند والمتن میں بہت زیادہ اختلاف ہے اس کے لئے انہوں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیئے کہ ہماری کتاب اعلام الانام شرب الوغ المرام جلنا بر ایک صفحہ نمبر تین سو چوبیس دیکھ سکتے ہیں یہ نور الدین اتر صاحب کی اعلام الانام کے دو صفحے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کے جو استعراب ہے اس کا ذکر کیا ہے مطن میں استعراب کس طرح ہے اور سند میں کس طرح استعراب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نور الدین اتر صاحب فرماتے ہیں والاستعراب فی المطن قلیل ان جدا مطن میں جو استعراب ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مطن میں اختلاف ہوتا ہے اس میں جمع اور ترجیح کہ جو صورتیں ہیں وہ زیادہ ہیں کوئی نہ کوئی تدبیق کی صورت نکل آتی ہے کوئی نہ کوئی جمع کی صورت نکل آتی ہے کوئی نہ کوئی ترجیح کی صورت نکل آتی ہے اس لئے وہ استعراب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد حافظ بن عجرہ مطلع فرماتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو راوی کو دوسری راوی کے ساتھ بدلنا ہے یا سند بدلنا ہے یا مطن میں کوئی تبدیلی ہے یہ قصداً کبھی کی جاتی ہے اور اس میں مقصود سامنے والے کے حافظے کا امتحان لینا ہوتا ہے اور کرنے والے کی طرف سے مقصد اس کا امتحان لینا ہوتا ہے جیسے کہ امام مخیر راوی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے اور امام مقیل راوی کے ساتھ ہوا ہے اور دیگر حضرات کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے یعنی کبھی کبھی امتحان مقصد ہوتا ہے جیسے کہ امتحان میں کوئی سوال لے آتے ہیں ایک مطن کو دوسری کی سنت کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور دوسری کی سنت کو اس کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور سامنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو درست کرتے ہیں تو اب اس حدیث کو یہ ممتہین کی طرف سے اس نے ابدال کیا ہے لیکن اس میں سامنے والے کا امتحان مقصود ہے جیسے کہ محمد خیر رحمت علیہ کا مشہور قصہ ہے محمد خیلی رحمت علیہ کا مشہور قصہ ہے یہ کسے بھی ہم بیان کرتے ہیں لیکن حافظ بن حجر رحمت علیہ فرماتے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ مستقل ایسا نہ کیا جائے مسلسل ایسا اس کو چلا ہے نہ جائے بلکہ جب مقصود پورا ہو جائے تو پھر وہ اس کو مٹھا دے اس کو ختم کر دے مطلب سامنے والے سے انتحان مقصود ہے لیکن پھر اس کو درست بھی بتا دے کے درست یہ ہے اگر ابدال قصدن ہو اور بغیر کسی مسلحت کے ہو بلکہ مقصود یہ ہے کہ سامنے والے کو سامنے والے مخاطب کے سامنے انہوکی بات ذکر کی جائے اور اس کو متاثر کیا جائے تو پھر اس قسم یہ پھر موضوع حدیث کے قسم میں سے بن جائے گی کیونکہ یہ قصدن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے اور اگر غلطی کے طور پر ہو قصدن نہ ہو تو پھر یہ مقلوب اور معلل کی فیرست میں چلی جائے گی تو یہاں بھی حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابتال کی جتنی بھی صورت ہے یہ معلول معلل میں حقیقت میں شامل ہو جاتی ہے نیچے نور الدینی طرح صاحب نے امام مخائی رحمت اللہ علیہ کا اور روکیل رحمت اللہ علیہ کے قصے کا ذکر کیا ہے امام مخائی رحمت اللہ علیہ کا امتحان جب وہ بغداد گئے تھے تو بغداد میں وہ علم حاصل کر رہے تھے وہ لکھ نہیں رہے تھے تو ان کے دوست جو ہے وہ لکھ رہے تھے وہ سمجھے کہ یہ لکھ نہیں رہا ہے تو اس کو حدیث کیسے یاد ہوگی تو انہوں نے امام مخائی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آپ نے کیا لکھا ہے مجھ سے پوچھو تو انہوں نے پھر سو حدیث کو تبدیل کیا یعنی سو حدیث کی مطن کو اور اس کی سردوں کو آپس میں تبدیل کیا اور پھر امام مخائی رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام مخائی رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث کو درست کی طرف وہ لے گئے اور پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ چونکہ یہ حافظ الحدیث ہے اور ان کا حافظہ بہت تیز ہے لہٰذا ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی یہ درست طریقے سے یاد رکھتے ہیں اس واقعی کی تفصیل کے لئے تاریخ بغداد جل دو صفحہ نمبر بیس ملاحظہ ہو اور اسی طرح طبقات الشافعیہ جل دو صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ اس کے علاوہ کتابوں بھی اس قصے کا ذکر ہے امام مخائی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے اور پھر ان کا قصہ بھی نقل کیا ہے امام مخائی رحمت اللہ علیہ محمد ابن عمر ابن موسیٰ الحافظ المتقن الكبیر محدث الحرمین تین سو بائیس ان کی وفات ہے ان کی کتابوں میں الزعفہ ہے جو چپی ہے اور ان کے امتحان کا قصہ یہ ہے کہ جس طرح کے مسلم ابن قاسم نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جو ان سے علم حاصل کرتا تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنے نسخے سے پڑھو اور یہ یعنی امام مخائی رحمت اللہ اپنا اصل نہیں نکال دیتے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو محدث ہوتا تھا وہ حدیث زبانی بھی یاد کرتا اور خود اپنا ایک نسخہ بھی بناتا پھر طلبہ کو وہ نسخہ دے دیتے اس سے وہ نسخہ اپنے لئے بناتے اور وہ طلبہ ان کے سامنے پھر وہ حدیث اپنے نسخے سے نکل کرتے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو استاد ہے وہ اپنے نسخہ بھی سامنے رکھے اور اس نسخے سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ غلطی کا احتمال نہ ہو تو چونکہ یہ اپنا اصل اپنے ساتھ نہیں لاتے تھے ان کو زبانی اتنا یاد تھا تو وہ طلبہ کا شک ہو گیا کہ ہم ان کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلو اس طرح ہم نے ان کے بارے میں کلام کیا اور ہم نے اپنے آپس میں کہا یا تو یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث ہیں یا یہ جھوٹا ہے کہ بس وہ جانے دیتا ہے اور وہ خیال نہیں رکھتا ہے چونکہ ان کو یاد نہیں ہوتا اس لئے وہ غلطی اگر کوئی غلطی ممکن ہے تو یہ غلطی پکڑتا بھی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک ترتیب بنائی فاتفقنا علا نکتو بلہو حدیث من روایته و نزید فیہا و ننقص تو ہم نے اپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان کی حدیث لکھتے ہیں جو ان کی روایت ہو اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ اور کمی کرتے ہیں فاتیناہو لنمتحنہو پھر وہ ہم وہ نسخہ لے کے آئے تاکہ ہم ان کا امتحان لے رہے فقراتوہا علیہی میں نے ان کے سامنے یہ پڑھا جب جہاں میں اس جگہ پہ آ جاتا جہاں ہم نے اضافہ کیا ہوتا یا جہاں سے ہم نے کچھ کمی کی ہے تو ان کو سمجھا جاتا فاخذ امینیل کتاب وہ مجھ سے انہوں نے لیا اور قلم لیا اور اس کو اپنے حافظے سے درست کیا پھر ہم ان کے پاس سے لوٹ آئے اور ہمارے دل کو تسلی ہو گئی تھی اور ہم نے جان لیا تھا کہ یہ احفظ الناس ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خاموش ہو کے سنتے تھے اور وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے تو چونکہ حدیث درست ہوتی تھی اس لئے وہ طرف سے کوئی اضافہ نہیں بیان کرتے تھے لیکن جب انہوں نے غلطی کی تو پھر ان کو سمجھا گیا ان کو انہوں نے اصلاح کی تو اس سے پتہ چلا کہ جو ان کے شاگردے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے آسانید اور مطن میں اپنی طرف سے اضافہ اور کمی کی تھی تبدیلیاں کی تھی لیکن یہ تبدیلی سے مقصد اپنے استاد کا امتحال لینا تھا تو یہ جائز ہے اس طرح اچھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو محدثین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا حافظہ دیا تھا اور اس قدر ان کو اس کام کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان توفیق دی تھی کہ وہ بہت زیادہ حدیث کو درست طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے حیرت انگیز طریقے سے وہ حدیث کو یاد کرتے تھے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو شاگرد تھے وہ شاگردوں نے بھی اپنے استاد پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اگر ان کا کوئی طریقہ ہے جو درست نہیں تھا تو انہوں نے اس اپنے استاد کے لئے واقعیدہ امتحان کی ترتیب رکھی ورنہ پرانے زمانے میں جتنے بھی تھے اور اس زمانے میں بھی الحمدللہ اس طرح ہے کہ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد پر بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں ان کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اور ان پر شک نہیں کرتے لیکن پہلے بھی بیان کیا کہ اصول حدیث کی جو خدمت ہوئی ہے اس میں اعتماد کے ساتھ ساتھ اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور قواعد کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی چانبین میں سستی اور کاہلی اور بے احتیاطی سے کام نہیں لیا گیا ہے حدیث مسترب کے بارے میں جتنی مباحث حافظ بن عجر رحمت اللہ نے ذکر کیے تھے ان تمام کا یہاں ذکر ہو چکا البت آخر میں چند تنبیہات ہم ذکر کرتے ہیں جو شیخ ابراہیم اللہ نے اپنی شرعہ میں ذکر کی ہے ایک تنبیت انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ حدیث مسترف صرف اس عبدال کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ رابی کا سند میں یا مطن میں جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ بدلنا یہ اگرچہ استعراب کی قسم میں داخل نہیں لیکن استعراب اس کے ساتھ خاص نہیں ہے استعراب وہ تمام اوہام وہ تمام غلطیاں جو معلل میں گزر چکی ہے موقوف کو اس کے ساتھ بدلنا مرفو کے ساتھ بدلنا مرفو کو موقوف کے ساتھ بدلنا منقطع کو متسلن ذکر کرنا راوی کو راوی کے ساتھ بدلنا یہ تمام جتنی صورتیں اس پر مسترف کا بھی اطلاف ہوتا ہے لیکن حافظ ابن اجر رحمت اللہ ہے کہ چونکہ تمام استعراب کا آپس میں فرق ان کے پیش نظر ہے تو انہوں نے ایسی استعراب بنائی ہے تاکہ آئندہ کیلئے اسی پر آپس میں یہ استعرابات خاص ہو جائے اور ایک دوسرے کے درمیان میں فرق بھی ہو دوسری جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ نے مسترب کی حدیث مسترب حدیث میں یہ ذکر کی ہے کہ اس طرح استعرابوں کے ترجیح نہ ہو سکے تو یہاں یہ تنبیح بھی ضروری ہے کہ جو مسترب ہیں جو ہم مثلاً مثال دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں تدبیق نہ ہو سکے ترجیح نہ ہو سکے استعراب کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جہاں استعراب ہو اور اس میں تدبیق اور ترجیح ہو سکے تو البتہ مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس میں تدبیق اور ترجیح لیکن بعض مرتبوں اس میں تدبیق اور ترجیح ہو بھی سکتی ہے اور اس زبن میں تیسری بات انہیں یہ ذکر کی ہے کہ استعراب ہونے نہ ہونے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے مثلاً ایک امام فن ہے وہ مسترب حدیث کی ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ ایسی مسترب حدیث ہے یہ جس میں تدبیق و ترجیح نہیں ہو سکتی لیکن بعد کے ایک امام فن آتے ہیں اور وہ اس میں تدبیق یا ترجیح کرتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے اور پھر یہ جو اصول ہے یہ صرف مسترب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دیگر جو جتنے بھی قواعد ہیں اس سب میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم مثلا میں کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ دوسرے حضرات کے نزیق بھی وہ صحیح ہو کسی حدیث کے بارے میں حسن کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے حضرات کے نزیق بھی وہ حسن ہو کسی حدیث کے بارے میں ضعیف کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دیگر حضرات کے نزیق بھی صحیح ہو بعض علماء کرام اس میں تحقیق کر دیتے ہیں اور وہ حسن تک پہنچاتے ہیں صحیح تک پہنچاتے ہیں اس طرح حدیث امائن نزیق مسترب ہوگی لیکن جو بعد والا ہو وہ زیادہ تحقیق کرے اور وہ استعراب کو ختم کرے اور یا وہ حقیقت میں وہاں استعراب ہو ہی نہیں تو یہ مسترم میں بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور رسولی حدیث کے دیگر جو قواعد اور رسولیس میں بھی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے